السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیریت وعافیت سے ہوں گے عزیز دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دو مسئلے پیش کر رہا ہوں ایک یہ کہ زندوں کو احسال سواب کرنا کیسا ہے یعنی جو لوگ زندہ ہیں ان کو احسال سواب کرنا کیسا ہے یعنی جس طرح مردوں کو قرآن شریف پڑھ کر احسال سواب کیا جاتا ہے کیا اسی طرح زندہ لوگوں کو قرآن شریف پڑھ کر احسال سواب کرنا جائز ہے کی نہیں ہے تو یاد رکھو جس طرح مردوں کو احسال سواب کیا جاتا ہے اسی طرح زندہ لوگوں کو بھی قرآن شریف پڑھ کر احسال سواب کرنا جائز ہے لیکن مردوں کو احسال سواب کا احتمام اس لئے زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ عمل کرنے سے قاسر ہیں یعنی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں رہ گئے عمل نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ان کے لئے اس کا احتمام زیادہ کیا جاتا ہے عزیز دوستو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کے لئے احسانِ ثواب کرنا کیسا ہے یعنی کوئی آدمی ہے اس نے خودکشی کر لیا ہے کہیں ڈوب کر کے مر گیا ہے یا فاسی لگا لی ہے اس طریقے سے اپنی جان کو خود تباہ کر لیا ہے ہلاک کر لیا ہے تو خودکشی کرنے والے کے لئے احسانِ ثواب کرنا کیسا ہے تو یاد رکھو کہ خودکشی کرنا گناہِ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے حدیث شریف میں خودکشی کرنے والوں پر سخت وعیدیں آئی ہیں اگر خودکشی کرنے والا مومن ہے تو اس کے لئے احسانِ ثواب کرنا جائز ہے اس کے لئے احسانِ ثواب کر سکتے ہیں اور اس کے لئے احسانِ ثواب کرنا چاہیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین ویڈیو اگر اچھی لگے تو سپرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ